موسیقی سنڈے کو اسسٹنٹ یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیو مارک لنسکٹ نے نیو دیلی میں کمرس منسٹری آفیشلز کے ساتھ دسکشنز کی انڈیا نے امریکہ سے ایک ہزار پلینز خریدنے کا آفر کیا ہے اور ساتھ ہی میں آئل پرچیز کو انکریز کرنے کا آفر بھی کیا ہے واشنٹن اور انڈیا کے بیچ میں ٹو پلس ٹو ٹاکس جولائی سکس کو ہونی ہے انڈیا نے امریکہ سے اگلے ساتھ سے آٹھ سالوں میں ایک ہزار سیویلین ایئرکافٹ خریدنے کا آفر کیا ہے اور وہیں امریکہ سے آئل اور گیس پرچیز کو بھی انکریز کرنے کا آفر کیا ہے یہ انفرمیشن کمرس منسٹر سریش پربو نے اپنے یو ایس کانٹرپارٹ کو ان کی پچھلے ویک ہوئی میٹنگ میں کنوے کیا تھا سنڈے کو اسسٹنڈ یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیو مارک لنسکٹ کمرس منسٹری آفیشلز کے ساتھ ٹریڈ فرنٹ پر پرابلمز کے سلیوشن ڈھوڑنے پر باتجیت کریں گے انڈیا نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ وہ ایک سال میں امریکہ کو ایک رافٹ کے لیے پانچ بلین پے کرے گا اور آئل اور گینس کی پرچیز کے لیے فور بلین پے کرے گا یہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی ڈیفینس پرچیز سے الگ ہے انڈیا امریکہ سے بارہ اور نیول سرویلنس اے کرافٹ پی ایٹ آئی خریدنا چاہتا ہے انڈیا اب ان اے کرافٹ کا یو ایس کے علاوہ سب سے بڑا آپریٹر بن گیا ہے انڈیا اور امریکہ اب نئے فاؤنڈیشنل اگریمنٹ دہ کمیونکیشنز کمپیٹیبیلٹی اینڈ سیکیورٹی اگریمنٹ پر کام کر رہے ہیں جسے کی آنے والے مہینوں میں سائنڈ کر دیا جائے گا ڈیفینس منسٹر نرمڑا سیتھا رمن یو ایس کے ریسنٹلی رینیمڈ انڈو پیسیفک کمانڈ کو ویزٹ کریں گی حالانکہ دیفینس اور سیکیورٹی ریلیشنشپس بہت زیادہ امپروو ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ گیپس ہیں انڈین افیشلز کے مطابق یہ گیپس اور زیادہ بڑھ جائیں گے اگر انڈیا سی اے اے ٹی ایس اے کاؤنٹرنگ امریکہ سے ایڈویسس ترہو سینکشن ایکٹ کے سینکشنز انڈیا پر لگاتا ہے انڈیا اور امریکہ کے بیچ ہونے والی پاتچیت میں یہ ایک بڑا مددہ ہوگا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلوی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر آچنگ اس ویڈیو جائہند ونڈی ماتر